دوستو آپ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ چائے پتی ہے جو ہم استعمال کر لیتی ہیں چائے بنانے میں اور اس کی بہت اچھی خاد بنتی ہے ہمارے پودھوں کے لیے جو کی نائٹروجن رچ ہوتی ہے اور اس کا استعمال جب آپ پودھوں میں کریں گے تو آپ کو بہت اچھا رجلٹ ملے گا ان میں بہت اچھی گرین اڈی آئے گی ساتھ میں ان میں بہت اچھے فول اور فل آئیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس چائے پتی کا صحیح استعمال کرنے کے بارے میں بتاؤں گا کیسے آپ اسے اس طرح سے ڈرائی فارم میں استعمال کر سکتی ہیں اور کیسے آپ اس کا جو ہے اس طریقے سے لکڑ فرٹی لائجر بنا سکتی ہیں اور پھر اس کا استعمال اپنے پودھوں میں کر سکتی ہیں اس کے فائدے کیا ہیں کس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے کپ کپ کرنا ہے اور کیا کیا ساؤدھانی رکھنی ہے آپ کو تاکہ آپ کو چائے پتی کی خاد سے جو ہے بہت اچھا رجلٹ ملے اور آپ کے پودھوں کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو اس کے لئے بیڈیو پورا دیکھئے گا لاش تک نمسکار دوستو میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرسین گارڈنگ یوٹیوب چینل یا دی آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی اس طرح کا بیڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو گارڈن کے پودھوں میں الگ الگتر ہے کہ اور میں خاد کا استعمال ہم کرتے ہی ہیں آپ نے کبھی نہ کبھی چائپتی کی خاد کا نام جرور سنا ہوگا اور اس کا اتنا اچھا استعمال گارڈن میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں نائٹروجن ہوتا ہے اب نائٹروجن کے کیا فائدیں ہیں سب سے پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں اس میں لگ بھگ چار پرسنٹ تک نائٹروجن ہوتا ہے جو ہماری چائپتی ہوتی ہے اور نائٹروجن جو مین این پی کے ہمارے پودھوں کو جروری پوسک تک تو ہوتے ہیں اس میں سب سے مین جو نیوٹریشن ہے وہ نائٹروجن ہے نائٹروجن پودھے کی گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا گلاب کا پودھا ہے اور اس میں دیکھئے میں نے پہلے اس خاد کا استعمال کیا تھا تو ابھی اس میں کتنی اچھی گروتھ ہونے لگی ہے اور ساتھ میں یہ پوری طرح سے گرین ہے تو اگر پودھے میں پتیاں پیلی پڑ رہی ہیں جھڑنے لگی ہیں یا پودھے کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے کہنے کا مطلب پودھے میں ہریالی نہیں ہے تو اس میں نائٹروجن کی کمی ہے اور یہ کمی پوری ہوتی ہے ہمارے اس چائے کی پتی کی خاد سے کیونکہ جو ہریالی ہے وہ نائٹروجن سے آتی ہے اب اس کا استعمال آپ کو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں کیا کرتا ہوں جو گھر میں چائے بنانے میں چائے پتی استعمال ہوتی ہے اسے کیا کرتے ہیں پہلے تو چائے بنانے میں یوز کر لیتے ہیں اس کے بعد اسے اچھے سے دھونا ہے کیوں دھونا ہے کیونکہ ہم اس میں دودھ بھی ملاتے ہیں ہم اس میں سکر بھی ملاتے ہیں تو چائے پتی کو اچھے سے آپ کو پانی میں دھونا ہے تب تک دھونا ہے اسے جب تک اس پر سارا دودھ اور جو سکر ہے وہ نکل جائے اس کے بعد آپ اسے دھوپ میں سکھا لیجئے جب آپ اس میں دھوپ میں سکھائیں گے اسے تو آپ دیکھئے اس طرح سے یہ دانے دار فارم میں پھر سے بن جائے گی اور جب یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے کے جار میں بھر کر رکھ لینا ہے یہ دیکھئے میری چائے پتی ہے پوری اور دھیرے دھیرے کر کے اتنی ساری یہ چائے پتی ہو گئی ہے اب اس چائے پتی کو ہم استعمال کریں گے ہمارے گارڈن میں لگے ہوئے پودھوں میں تو استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو پہلا طریقہ کیسا ہے آپ اسے مٹی میں سیدھا ملا دیں مٹی میں سیدھا ملائیں گے اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس کی اس طرح سے ایک ٹی بنا لیں جس میں ہم نے چائے کی پتیوں کو پانی میں ڈالا ہوا ہے اور چوبیس گھنٹے کے لیے اسے رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم میتھر جان لیتے ہیں ہماری ڈائریکٹ جو مٹی میں ملاتے ہیں وہ والی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کی ٹی کیسے بنائی جاتی ہے اس پہ تو یہاں تک اگر آپ آ گئے ہیں اور آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک جرور کر دیں کیونکہ آپ بعد میں لائک کرنا بھول جائیں گے اور پوری جانکاری ملے گی اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہیں چائے پتی کی خات کو لے کر تو کمنٹ سیکشن میں ابھی لکھ دیجئے تو اس کا استعمال دیکھئے ڈرائی فارم میں آپ کو کم کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ چائے پتی ڈال دیں گے اور سوچیں گے کہ ہمارے پودھے کی گروت بہت تیج ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے یہ بہت ہی تیج نائٹروجن کنٹینٹ اس میں ہوتا ہے تو آپ کے پودھے جل بھی سکتے ہیں اور مر بھی سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جیسے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے چھوٹا سا میرا یہ ہینڈ ٹراؤول ہے اور گارڈننگ ٹول یا کسی بھی ٹول کی مدد سے سب سے پہلے تو آپ کو ہلکی سی اس طرح سے اپنے گملے کی مٹی میں گوڑائی کرنی ہے اور دیکھئے مٹی بہت اچھی بنائیے مٹی میں جو نیوٹریشن وہ اچھے ہونے چاہیے اور کمپوسٹ خاد آپ کے مٹی میں جرور آپ کو ملانی چاہیے اس کے بعد دیکھئے ہم نے اس طرح سے مٹی میں ہلکی سی گوڑائی کر لی اب ایک یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا پودا ہے تو یہاں پر ایک چمچ کے آس پاس دیکھئے میں بلکل باریک اس طرح سے یہاں سے اگر میں دیکھوں دیکھئے تھوڑی 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 چائے پتی میں نے یہاں پر ڈال دی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اتنی ساری چائے پتی میں سے اتنی میں نے بچا لی ہے اور کچھ اتنی چائے پتی ہم نے یہاں پر ڈال دی ہے جو آپ کو یہ دیکھ رہی ہے اب اسے آپ کو کیا کرنا ہے اسی ٹولز کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے اچھے سے آپ کو مکس کر دینا ہے اور آپ نے دھیان دیا ہوگا میں نے اس سٹیم کے پاس میں چائے پتی کو نہیں ڈالا ہے تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو ایک پودھے میں لگ بھگ ایک چمچ چائے کی پتی آپ ڈال دیجئے ایک ہی بار میں زیادہ چائے پتی ڈال دیں گے تو اس سے پودھے کے خراب ہونے کے چانس بن جاتے ہیں اب جیسے ہی ہم نے یہ چائے پتی یہاں پر ڈالی جو یہ پاودر فارم ہے اس کے بعد ہمیں دینا ہوگا اس میں پانی تو وارٹرنگ کی مدد سے ہم دیکھئے اس طریقے سے جو ہے پانی دے دیں گے جیسے ہم نورمل پانی دیتے ہیں اور دھیان رکھیں کہ چائے پتی کو پوری ایک ہی جگہ نہ ڈالیں اگر آپ ایک ہی جگہ ڈال دیں گے اسے تو اس میں کیا ہوگی فنگس گروت ہونے لگے گی جیسے ہم سرسوں کی خلی کی خاد استعمال کرتے ہیں سیم اتنا ہی نائٹروجن کنٹینٹ اس میں بھی ہوتا ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو بینہ یوج کی گئی چائے پتی ہے اس کا استعمال ڈائریکٹ پودھوں میں نہیں کرنا ہے برنہ اس میں بہت زیادہ نائٹروجن ہوتی ہے اور وہ آپ کی پودھوں کو جلا دے گی تو یوج کی گئی چائے پتی استعمال کریں اس کے دو فائدے ہیں دیکھئے پہلے تو ہم نے استعمال کری لیا فینکنے سے اچھا ہے ہم اس کو پودھوں میں ڈال لیں اب پہلا یہ طریقہ ہم نے استعمال کر لیا ہے اب کیا ہوتا ہے یہ جو چائے پتی ہے یہ دھیرے دھیرے اس میں ڈیکمپوز ہوگی لگ بھگ لگ بھگ ایک مہینے میں اس کے پورے نیوٹریشن نکل جائیں گے اور ہمارے پودھوں کو مل جائیں گے اور پھر پودھے میں نائٹروجن ملے گا تو اس کی گروہ اچھی ہو جائے گی اس پہ اس لیے گلاب گوڈھل اور جتنے بھی پھول والے پودھے ہیں آپ ان میں چائے پتی کا استعمال کریں آپ کو بیسٹ ریجلٹ ملے گا مجھے لوگوں نے پرسنلی آ کر بتایا ہے کہ انہوں نے جب گوڈھل میں چائے پتی کا استعمال کیا تو انہیں بہت اچھا ریجلٹ ملا انہوں نے گلاب میں جب چائے پتی کا استعمال کیا تو انہیں بہت اچھا ریجلٹ ملا تو اس طرح کی جو پودھیں ہیں جن کو گرینری مطلب ہریالی کے لیے لگاتے ہیں پھولوں کے لیے لگاتے ہیں ان میں بہت اچھا ریجلٹ ملتا ہے اب یہ ایک مہینے میں پوری طرح سے مہینے میں ایک بار آپ اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں سارے سیزن میں یہ دی جا سکتی ہے کیونکہ نائٹروجن ایک گرم کانٹینٹ ہوتا ہے تو اسے آپ بہت زیادہ گرمی جیسے مائی جون کی جب گرمی ہوتی ہے اس کو بس چھوڑ دیجئے بانکہ آپ ہمیشہ اسے اپنے پودھوں میں دے سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا اس کا ڈرائی فارم اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کمپوزٹی ہم نے کیسے بنائی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا ہے جیسے ابھی میں چائے پتی لے رکھا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے لگ بھگ ایک لیٹر پانی میں ایک سے دو چمت چائے کی پتی کو ڈال کر گھول دینا ہے اس طرح سے پلاسٹک کا ٹب بھی چلے گا اس طرح سے کانچ کی بوٹل بھی چلے گی اور اس کا ڈھککن لگا کر آپ کو اسے رکھ دینا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے جیسے ہی آپ چوبیس گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے پانی کا کلر کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کلر چینج ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے چائے پتی کے جو نیوٹریسن ہے وہ گھل گئے ہیں اب جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے چوبیس گھنٹے بعد اب ہم اسے چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد پودھے میں استعمال کریں گے تو چلیے میں اسے چھان لیتا ہوں اور پودھے میں کیسے دینا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دیکھئے ہم نے یہاں پر ایک چھاننی لے لی ہے اور یہ ایک ہم نے مگ لے لیا ہے اب اس میں کیا کریں گے جو ہم نے چائے پتی چوبیس گھنٹے پہلے اس پانی میں ڈال کے رکھی تھی تو اسے ہم نے اس طرح سے دیکھئے چھان لیا ہے اور جو یہ چائے پتی بچ جاتی ہے اس کا استعمال آپ جب مٹی بنائیں گے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں ابھی بھی اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت جو نیوٹریسن ہے وہ ضرور ہوں گے اب یہ دیکھئے یہ آپ کا بہت اچھا نائٹروجن رچ لکوٹ فرٹیلائجر بن گیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی اور ملائیں گے کوسس کیجئے گا کی ایک چمچ اگر آپ نے ایک لیٹر میں چائے پتی گھولی ہے تو اس میں لگ بھگ آدھا لیٹر پانی اور ملا لیں تو یہ دیکھئے یہ بن گیا ہے ہمارا بہت اچھا لکوٹ فرٹیلائجر جس کا استعمال اب ہم پودھوں میں کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سٹوبری کے پودھیں ہیں اب انہی میں ہم اس چائے پتی کی خاد کا استعمال کریں گے کیسے کریں گے تو یہاں سے دیکھئے سائٹ سے کچھ اس طرح سے اس طرح سے جب آپ یہ لکوٹ خاد بنا کر دیں گے آپ کے پودھوں میں تو یہ بہت جلدی اثر دکھائے گی لگ بھگ ایک ہفتے میں ہی آپ کا اس کا جو ہے اثر دکھنے لگے گا اور آپ اگر لکوٹ خاد بناتے ہیں تو ہر پندرہ دن میں اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں بس آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اسے ڈائلوٹ کر کے استعمال کرنا ہے بہت زیادہ کنسنٹریٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو سیم وہی نقصان ہو سکتا ہے پودھے جل سکتے ہیں کیونکہ اس میں کافی زیادہ نائٹروجن ہوتا ہے اس طرح سے آپ ڈال دیں جیسے ہم نے اسٹوبری میں دیا ہے تو آپ اسے دوسرے پودھوں میں بھی دے سکتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھاؤں سبجیوں والے پودھے تو یہ ہمارا جو ہے گو بھی کا پودھا لگا ہوا ہے گرو بیگ میں اور آپ اس میں بھی دیکھئے میں آپ کو یہاں پر یہ خاد ڈال کر دکھا رہا ہوں تو آپ سبجیوں والے پودھوں میں بھی اس خاد کو ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بڑے آسانی سے جو ہے اپنے ڈال میں چائے پتی کی خاد کا استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا اس کا ریجلٹ ملتا ہے اور میں نے اسے پہلے بھی استعمال کیا ہوا ہے تو آپ نسپ کر ہو کر اس کا استعمال کیجئے آپ میں سے بہت سارے گارڈنےرز ہوں گے جو اس کا استعمال پہلے سے کر رہے ہوں گے تو کمنٹز کر جلود بتائیں کی کیا آپ نے بھی اس کا استعمال پہلے کیا ہے اگر کیا ہے تو آپ کو کیا ریجلٹ ملا ہے آپ اپنا ریجلٹ سیئر کریں گے تو زیادہ لوگوں کو پتا چلے گا اور ان کو بھی اس فری کے فرٹیلائجر کو جو کی پوری طرح سے اورگنک ہے اس کا استعمال کرنے میں جو ہے ان کی بھی جگیا سا بڑھے گی اور وہ بھی اپنے گارڈن میں اس طرح سے اس کا استعمال کریں گے تو آج کا بیڈیو آپ کو کیسا لگا جرور بتائیں اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر جرور کریں ریجلٹ جو بھی آپ کو ملتا ہے اس کے بارے میں بھی نیچے کمنٹس کریں اور اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کر دیں میرے چینل تیرسین گارڈنگ کو سبسکرائب کر لیں یہ جو چائے پتی کی خواد ہے اسے آپ ڈی کمپوز بھی کر سکتے ہیں ہمارے کچن بیشت کمپوز کے ساتھ ساتھ میں آپ اسے بھی الگ سے ڈی کمپوز کر سکتے ہیں اس کا ویڈیو بعد میں پبلس ہوگا اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح سے میرے دوسرے ویڈیو دیکھتے رہیں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ